مشاء اللہ میں میرے بہت پیارے دوست حامد منیر صاحب میں ان کو دل کی اتحاں گہرائیوں سے حشامدید کہتا ہوں ان کے ساتھ رزوان اسلام اتاری صاحب رزوان اسگر نشاہی صاحب اور بابا ازم نیریہ صاحب اور دیگر احباب جو ان کے ساتھ تشریف لائے میں ان کو دل کی اتحاں گہرائیوں سے حشامدید کہتا ہوں حامد منیر صاحب کچھ کلمات ذرا مربانی دوحل افاظ بول دیتی گا مربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے اس کا احسان ہے کہ یہ عدالت گڑا کی جو درتی ہے الحمدللہ اسفم الحمدللہ اشاقہ نے مصطفیٰ کی درتی ہے اور شہر سیالکوٹ پورے پاکستان میں حضور کی محافل کے لحاظ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہاں پر داد بھی دی جاتی ہے اور سناہانوں کو امداد بھی دی جاتی ہے میں زمیمِ قلب سے جتنے بھی ہمارے مہمان احباب تشریف لے کر آئے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اجی اوہ گئی نا علی قوضرہ یار سبان اللہ تو میں جتنے بھی میرے بھائیوں نے محنت کی ہے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال بھی اس محفل کا ذوق ایسا ہی تھا اور آج بھی اس محفل کا ذوق ایسا ہی ہے تو میں یاسر رزاک خوکر صاحب آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میرا بڑا ہی محترم بھائی اور بچپن سے ہم دوست ہیں بھائی کیسر مغل سلطانی صاحب آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور راشد بھائی وسین نسیم بھائی جتنے بھی احباب نے کاوش کی ہے محبت کی ہے ہمارے چودری سلیم احتر صاحب کسی بھی طارق کے محتاج نہیں ہیں میاں بہو سرور صاحب آپ بھی محفل کا حصہ بنتے ہیں نظر پہلوان صاحب آپ بھی محفل کا حصہ بنتے ہیں اور ہمارے بڑے ہی محترم میں ان کا نام نہ لوں یہ ہو ہی نہیں سکتا اور جس طرح آج ہم اسٹیٹ پر کھڑے ہو کر نقابت کرتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں نے ان کو دیکھ دیکھ کر ہم نے سیکھا ہے اور ان کا نام جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آسمان کے ستاروں کی طرح آپ چمکتے رہتے ہیں محترم محمد فاضل چشتی صاحب میں آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں بھائی زفر جوید چشتی صاحب اور ہمارے حافظ زبیر عویسی صاحب اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کی کعوش کو محبت کو قبول فرمائے یہ ہمارے عدالتگرہ کی عزت ہے اور بھائی چودری آدم کانسلر صاحب یہ بھی محافظ میں شرکت کرتے ہیں تشریف لے کر آتے ہیں اور آج پورے سیالکوٹ میں ہر جگہ سے بلکہ سیالکوٹ سے باہر بھی لوگ یہاں پر تشریف لے کر آئے پچھلے ہفتے بھی الحمدللہ اسی جگہ پر اسی طرح رونک تھی اور آج بھی اسی طرح یہاں پر رونک ہے چودری سنیم صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں دو سنیم نے ایک چودری سنیم محتر صاحب ایک چودری سنیم صاحب یہ بھی تشریف فرما ہے اللہ سب کا آنا پری بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے دونوں ہاتھ بلند کر کے سبان اللہ کی آواز آنے چاہیے ہاتھ ابھی بھی کچھ نیچے ہیں مولا جو ہاتھ اٹھائے خیرات مل جائے دارہ بلند کروں آواز ایسی بلند ہو کہ عدالت گڑا کی طرح دیوار ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس محفل کو دیکھا جا رہا ہے بلکہ پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی اس محفل کو دیکھا جا رہا ہے ہاتھ بلند کر کے اشاہ کانے مصطفیٰ کوئی بھی ہاتھ نیچے نہ رہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند ہو کھڑے ہو بیٹھے ہو جہاں بھی ہو ہاتھ نیچے نہ رہے دونوں ہاتھ بلند نعرہ ریسال داجدار حتم نبو پر آج اس جگہ پر یہ اعلان ہے اس جت اسی کی ہوگی جو حضور کی اسیت کرے گا عرد توقیر اسی کی ہوگی جو حضور کی توقیر کرے گا ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا آنا ہمارا جانا حضور کے شدکے سے ہے جو یہ سمجھتا ہے ان بازوں میں طاقت حضور کے شدکے سے ملی ہے اٹھا کے ہاتھ تاجدار حتم نبو پر تاجدار حتم نبو پر میں چاہوں گا سٹیج پر کوئی بندہ بیٹھا نہ رہے صرف آپ کھڑے ہوں سٹیج والے کھڑے ہو جائیں باقی جتنے بھی ہیں وہ بیٹھے رہیں یہ نعرہ حادم حسین رزوی نے لگایا تھا آج اس نعرے کی گون جو ہے وہ پوری دنیا میں گونج رہی ہے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں دس لاکھ نہیں بیس لاکھ نہیں تیس لاکھ نہیں چالیس لاکھ نہیں بلکہ ایک کلور سے بھی زیادہ لوگوں نے اس مردِ کلندر کے جنادے میں شرکت کی ہے یہ بتایا ہے یہ بتایا ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا کسی غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْد میں دنیا سے مسلمان گیا ہاتھ لیچے نہ رہیں دونوں ہاتھ بھرن کر کے تاجدارِ حتمِ نبوفر تاجدارِ حتمِ نبوفر لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول جیڑا دے پیان ہے حضور دے ٹکریاں دیں جس کی لگوں میں اس کے باپ کا ہون اس کی ماں کا دودھ حضور کا عشق بن کا لکس کر رہا ہے وہ لکس کر رہا ہے وہ ہاتھ نیچے نہ رکھے دونوں ہاتھ بھرن کر کے لبائک 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 یا رسول اللہ 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 ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفادوں نے تو ہم تیرے ہیں محمد بہو سرور سائل کے پاس جاتے ہیں یہ بھی یہی نفذ کہتے ہیں کہ کی محمد شے وفادوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں لوہو کلم تیرے ہیں لوہو کلم تیرے ہیں ارے لو بھی انگاہ اسی کے ہاتھ میں دیتا ہے کلم بھی اسی کے ہاتھ میں دیتا ہے جو حضور کا ہو جاتا ہے پھر وہ جو چاہتا ہے وہ لکھ لیتا ہے اسشت لکھتا ہے توکین لکھتا ہے حضور کا ہو جاتا ہے سب کچھ لکھ لیتا ہے پھر ہاتھ نہیں چل رہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند نباس سے ساجدار حضور پہنے بھوپا سوی بھی انگیو میں رضوان اسلام اتاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی چند لفاظ پشکے گیڑ پہ کسی نے جو آئی ڈی کا جمع کروانے والا ڈپا ہے وہ کسی نے سائیڈ پہ کر دی ہے برائی میربانی اس کا ذرا خیال کریں کیونکہ یہ سباب کے لیے سجائے گیا ہے پندار یہ بڑا خوبصورت ہے وہ غائے بھی ہو چکا تو میربانی اس چیز کا خیال رکھے بڑی بڑی دور سے لوگ آئے میں زیادہ ٹائم نہیں لوگے صرف ایک منٹ میں اپنی بات کمدیر کرنا چاہتا ہوں میں کس کس کا نام لوں مجھے نہیں علم کہ میں کس کس کا نام لوں لیکن جس کی محفل ہو رہی ہے وہ ظاہرہ کا بابا سبی کے ناموں کو جانتا ہے سبی کے حالوں کو جانتا ہے حسب بھی جانتا ہے نصب بھی جانتا ہے میں کسی ایک فردوار کا نام نہیں لینا چاہتا ہے جتنے بھی یہاں پہ عشاء کانم مصطفیٰ آئے ہیں میں سب کو دل کے اتحار کر رہی ہے تو خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہمارے علاقہ کی بہت بڑی خوش بقتی ہے خوش قسمتی ہے اور الحمدللہ میں یہ پنڈال دیکھ کے اور پچھلے ہفتہ بھی یہاں پہ محفل سما ہوا تھا پنڈال دیکھ کے چار سال پہلے جو ہم نے سوچا تھا یاسر ازاق بھائی بار بیٹھ کے محفل کروا رہے ہیں یہاں پہ ٹیم نور مجیسوں نے بڑا اچھا پریڈ فارم تیار کی ہے میں ان سب کو مبارک بات پیش کر رہا ہوں اللہ ان کو کامیابی کامرانی اطاف فرمائے جو ہمارا خواب تھا کہ عدالت گھڑ کی سرزمین پر ایسی محفل ہوا کریں گے کہ اس کا چرچہ پورے پاکستان میں ہوا کرے گا الحمدللہ سما الحمدللہ جہاں اس کے معاملے میں کامیاب ہو چکے ہیں میں ساری ٹیم کو پورے علاقے کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اللہ آپ کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول اللہ مذہور فرمائے جی بسم اللہ